آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شگر ایپل کو کس طرح بیج سے اگایا جاتا ہے اس کو کافی آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اس کے لیے اچھی ڈرینیج والی مٹی اور ہلکی ہلکی سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی اس میٹھے سے فل کے لیے آپ کو اس کے بیجوں کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ اپنے آس پاس کے کسی گارڈنگ سٹور سے لے سکتے ہو یا پھر اون لائن کسی ویب سائٹ سے لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس اس کا فل اپرابد ہو تو آپ اس کے فل سے بھی بیج نکال سکتے ہو اگر آپ تاجے فلوں کے بیچ میں سے بیج نکالتے ہو تو آپ کو سات دن تک اس کو نکال کر اپنے پاس چھائیں میں رکھنا ہوگا اگر ڈریکٹلی پیکجنگ والی جو گارڈنگ سٹور سے لوگ ہوئے اس کو آپ ڈریکٹلی اس کو لگا سکتے ہو تب آپ کو اس کو لگانے کے لیے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ابھی آپ کے پاس وہ بیج اپلافد ہے تو اس بیج کو آپ جلدی جرمنیٹ کرنے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ سکتے ہو چوبیس گھنٹے کے لیے یا پھر تین دنوں کے لیے اس کو کسی کاغچ کو گیلے کاغچ میں اس کو سوک کر رکھ سکتے ہو تین دنوں کے بعد یہ یوگیا ہو جائے گا کہ آپ اس کو کوکوپیٹ میں یا پھر مٹی میں اس کو لگا سکو اس کی باہری پرت باہری جو کور ہے وہ نرم ہو جائے گا اس کو بھیگو کر رکھنے سے آپ نرسری ٹری کا اپیوگ کر سکتے ہو کو نرسری ٹری میں اچھا سا ڈرین ہول کیجئے یہاں سے پانی نکلتا رہے اور اس میں کوکوپیٹ بھر دیجئے پھر مٹی بھر دیجئے کوکوپیٹ بھری تو آدھی انچ انگلی کو آپ نے بیچ میں ہول کرنا ہے اور اس کے بیچ کو لگا دینا وہاں پر اور اوپر سے کوکوپیٹ سے ڈھک دینا ہے اس کو ہمیں بس یہ ہے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے وہ گیلی رہے ہمیشہ پانی سے بھری نیا رہے پر ہلکا ہلکا موشچر اس میں بنا رہے اور اس کو ہم نے رکھنا اس جگہاں پر ہے جہاں پر ہلکی ہلکی سورج کی روشنی آتی رہے اس کو ہلکا ہلکا گرمپن بھی چاہیے ہوگا جب لگے کی پانی سوک رہا ہے اس میں سے پانی کو سپری بوٹل سے اس کو چھڑکاب کرتے رہنا چاہیے تقریباً تیس دینوں تک یہ اپنا بیج جرمنیٹ ہونا شروع ہوگا پچیس سے تیس دین کے اندر آپ کو اس کی کوئی تنام باہر آتا دکھائی دے گا موسیقی موسیقی